کے لیے آٹومیٹکلی آسانیا پیدا ہو جاتی ہے یہ اتنا میں نے اس پہ آواز اٹھائی خواتین کے لیے میں نے اس پہ کام کیا لڑکیوں کے جہز کے لیے جو ہے وہ میں کام کر رہی تھی انڈیپینڈنٹلی میں آج بہت خوش ہوں میں اس لیے خوش ہوں اس ٹاپک پر کہ مجھے حکومت نے جو ہے وہ اس کام کے لیے میں نے اوپر تک کی آواز پہنچائی اور یہ کام کیا میرے پروگرام سے جو آواز اوپر تک جاتی ہے اس پہ کام ہوتا ہے I really appreciated کہ اس پر جو ہے وہ I'm really thankful to you all members کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس میں میرا مجھے جو ہے وہ سپورٹ کیا خود فاطمہ چہدر صاحبہ بھی جن کے آگے جو ہے وہ میں ہمیشہ جو ہے وہ رکھتی رہتی ہوں کہ یار خواتین کے لیے یہ کام کریں خواتین کے لیے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے ہمیشہ میری بات سنتی ہیں آگے تک میری بات جو ہے وہ پہنچاتی ہیں وزیراعظم تک جو ہے وہ بات پہنچتی ہے سی ام تابسط بات پہنچتی ہے ڈائریکٹ میں بات کر تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ان لڑکیوں کے لیے ان بچیوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں کہ جو واقعی جائز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شادیوں کے لیے گھر میں بیٹھی رہ جاتی تھی بس دعائیں دے دیں اور کچھ نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام سوشل چیزوں پر جو ہے وہ بات کریں گے آگے لے کر جائیں گے آپ کی آواز کو ایوان تک لے کے جائیں گے اس پلیٹ فارم سے یہ میرا آپ سے جو ہے وہ وعدہ ہے اسی کے ساتھ جناب ہم اپنے نیک ٹوپک کی طرف چلتے ہیں جو سادزہ کے حوالے سے بڑے سادزہ نے مجھے جو ہے وہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بھرتی کر لیا جاتا ہے یا نہیں کیا جا رہا ابھی تو بہت ساری سیٹیں خالی تھی ٹیچرز کے حوالے سے اس چیز کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ہائلائٹ کیا بتایا کہ ٹیچرز کے حوالے سے جگہ جگہ پر جو ہے وہ سادزہ کی ضرورت ہے اور اس کوویڈ کے حالات میں بھی اگر بھرتیاں کی جائیں تو ہمارا وہ جو ایک معاملہ ہے کہ جہاں پر ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ سوٹ آؤٹ ہو سکتا ہے تو حکومت کے اس پہ بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ پی ٹی سی اسادزہ کے لیے خوشکبری ہے کہ بھرتیوں کا سلسلہ جناب شروع ہو چکا ہے جو بھی اسادزہ جو ایف ایس ای بی ایس ای اولڈر ہیں وہ جا کر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پی ٹی سی کے لیے اور خاص طور پر جو ہے وہ ان کو فیلحال کانٹریک بیس پہ رکھا جائے گا اب یہ ایک حکومت کا کیا ایک اقدام ہے اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ یہ اچھا اقدام کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور اگر کوئی اچھا دیکھیں مشورہ دینے والا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے جب آپ عوام کی سوچتے ہیں نا تو آپ کو دل سے پین ہوتی ہے تو آپ عوام کی سوچ سکتے ہیں ادروائز آپ نہیں سوچ سکتے ہیں جہاں مہنگائی ہو چکی ہے ہر چیز ہو چکی ہے اس پر بھی ہم کونسٹریٹ کر رہے ہیں مہنگائی کے لیے بھی ہم آو اواز اٹھا رہے ہیں اس پروگرام کے تھوہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے پرومیس ہے کہ آنے والے ویک میں آپ کو ویدنا ویک جو ہے وہ قیمتوں میں کمی ضرور ملے گی کچھ ہم پر انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ قیمتیں جو ہے وہ بڑھائی گئی ہیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ چل رہے ہیں لیکن آنے والے وقت میں ہم اس پر بھی جو ہے وہ حکومت پر زور دیں گے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے آپ کے نمائندے ہیں میں یہاں بیٹھتی ہوں آپ کے لیے بیٹھتی ہوں آپ کی آواز پن کر بیٹھتی ہوں اس میں میرا کوئی جو ہے وہ پرسنل فیور نہیں ہے یا پرسنل جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے اس لیے ہم نے کوشش مل کے کرنی ہے کہ ہم عام عوام کے رلیف کے لیے کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ٹی وی ٹوڈے کی ہمیشہ سے کوشش ہوئی ہے کہ عوام کی آواز بنیں لوگوں کی آواز بنیں اور آپ کی آواز جو ہے اللہ حکام تک پہنچائے تو جو پی ٹی سی اصاز ہیں ان کے لیے خوش خ بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن یہ بھرتیاں کس حد تک جو ہے وہ پوزیٹیوٹی میں جائیں گی اور جو یہ بھرتیاں کی جائیں گی یا کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ اسازہ کو کتنا بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ ہمارے ساتھینیا تجزیہ کار بھی آن کال موجود ہوں گے جو اپنا تجزیہ بھی دیں گے اور ہمیں جو ہے وہ ساتھ بتائیں گے بھی گائیڈ لائن بھی دیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت کو اس پہ چلنا چاہیے یا کام کرنا چاہیے یا پچھلے دور کی جو حکومتے رہی ہیں انہوں نے اس پہ کتنا کام کیا ہے انفورچنیٹلی بدقسمتی سے ہم لوگ ان ممالک کے سب میں شامل ہیں جہاں تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی جہاں تعلیم کے حوالے سے بات نہیں کی گئی جہاں تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات نہیں دیکھے گئے لیکن اب اگر وہ سیٹے جو ہے وہ پور کی جا رہی ہیں جو کی ضرورت ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے حکومت کا ایک قدم جو ہے وہ چلیں انہوں نے اٹھایا ہے آ سبا سبا آپ کو بہت سی ایسی خبریں جو میں دے سکتی ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی خبر تلاش کر کے مارننگ میں آپ کو اچھی خبر جوہ دی جائے تو آج پی ٹی سی آزا کے لئے خوشخبری ہے بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہے اب یہ پوزیٹیف کتنا رہے گا اس کا امپیکٹ کتنا پوزیٹیف رہے گا یہ ہم پوچھتے ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ویری ویلون پرسن ماشاءاللہ بہترین تجزیہ دیتے ہیں اسلام علیکم سر مالیکم سر سر کیسے آپ ٹھیک 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 ہیں دعا بلکل سر پی ٹی سی آزا کے حوالے سے بڑی ایک جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کی بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لیکن اس میں جو کولیفیکیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس میں ایف ایسی اور بی ایسی رکھی گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں اتنے عرصے سے آپ ماشاءاللہ اس فیل سے جوہے وابستہ ہیں آپ جوہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کا تدزیہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جوہے اس حوالے سے کس حد تک جوہے وہ حکومت جوہے اس میں کامیاب ہوگ دیکھیں بات یہ ہے کہ جن ٹیچرز کو آپ بھرتی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کمیٹمنٹ کیا ہے صحیح اصل چیز ہے تعلیم میں کمیٹمنٹ صحیح کہ جو ٹیچر آپ نے بھرتی کرنا ہے کیا وہ نزدہتی طور پر اس شعبے سے وابستگی جو اس کی ہے وہ حقیقی ہے یا دکھاوے کے لیے ہے صحیح کیا وہ اپنے شکول میں وقت پر جاتا ہے کیا اپنی کلاس کو صحیح طور پر لیتا ہے کیا وہ کوشش کرتا ہے کہ بچوں کو وہ تعلیم دے جو اس کو دینی ہے یا وہ بچوں کو اس کابل سمجھتا ہے کہ ان کو آگے جانا ہے یا وہ محض خانہ پوری کے لیے کلاس لیتا ہے دفت جاتا ہے حاضر لیتا ہے صحیح اور تھوڑا سا ایک نیکچے دیکھے چلا جاتا ہے اصل برہنگی چیزی ہے اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹیچرز کا اپٹیچوڈ ہے وہ کیا ہے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو نوکی پھر لانے سے پہلے ان کو برٹی کرنے سے پہلے ایک اپٹیچوڈ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے صحیح کہ میں پی ٹی سی کر لیتا ہوں یا میں میٹر کر لیتا ہوں میں اپرے کر لیتا ہوں پھر اپٹیچوڈ نہیں ہے میں نے ریٹا لگایا پڑ گیا پاس ہو گیا پھر اپٹیچوڈ ہی نہیں ہے صحیح پہلے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ برٹی ہو رہی ہے ہوں پہ تھوڑا سا ایک اور بھی کر لیا جائے جی اس سے پہلے کہ ان کو سکول وقت دیا جائے ان کو نوکی دی جائے اپٹیچوڈ ٹیسٹ بھی دکھر لیا جائے صحیح ہے تو کچھ فائدہ تو ہو کیونکہ اپٹیچوڈ کے بغار نہیں ہم جب پڑے ہیں آپ لیکن کرے ہیں ہمارے جو ٹیچرز اللہ تعالیٰ ان کے بخشش کرے وہ انتہارید دیانگاری سے انتہارید منت سے صحیح وہ نے ہمیں پڑھایا صحیح یہ بھی دیکھنا ہوگا اور یہ سب سے اہم چیز ہے سب سے پہلی چیز ہے جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے اور آج ہمارے علمیہ یہی ہے کہ اگر ہمارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تعلیم سے ریلیٹ نہیں ہے یا ہمارے اسادزہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو موجود ہے نا فیشن جتنا عام ہو چکا ہے اس فیلڈ میں بھی تعلیم کے شعبے میں بھی اس میں تعلیمی میار جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ پرمان نہیں چڑھ سکا جس طرح سے پہلے پہلے کا کیا ہوا ایم اے اور آج کے ایم اے میں بہت پارک ہے سر تو وہ پہلے سے پڑھے لکھے لوگوں میں میں جو صرف پڑھٹ نہیں ہے دیکھیں نا سر سے بنائے چیز میں جیسے اپنے اصطاق گا کے لیے دعا خیر کر رہا ہوں بلکل سہی کر تو اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو انہوں نے سیکھا تھا جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے اپنے ذمہ داری نبھائی اور مجھے وہ تعلیم دی جو تعلیم ان کو مجھے دینی چاہیے ایک زیادہ آتے تھے پورا پیرٹ لیتے تھے تمام چیزوں کو مجھ دلسکو لیتے تھے گزشتہ روز دو پڑھا کر جاتے تھے اس کو تھوڑا سا شروع کرتے عادلہ سبق پڑھاتے تھے صحیح ہے اور ان کو ایک دلسپی تھی اور ہم مقابلہ تھا اے بی سی اور دی ادھر چار سیکشن ہیں ان چاروں سیکشنوں کا مقابلہ تھا سائنس میں سہی اردو میں دینیارت میں اور ان چاروں ٹیچرز کا یہ مقابلہ اپس کا بھی تھا کہ کس کی کلاس میں جتن نقائی آتے ہیں کس کی کلاس کے بچے جیادہ نمبر لیتے ہیں تو ان کا شوق یہ تھا رکٹانی نے شوق تھا سہی کمیٹمنٹ تھی کمیٹمنٹ تھی یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسے گھرے ہوئے اپنے حاضر گائی دپے ہمارے آگے آگے دن خالی گھر چلے گے صحیح یہ روئیہ آپ بہت دیں گے سو دیشتہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو مسئیبت یہ ہے کہ ہم بچوں کو پڑھات ہو رہے ہیں جیویسٹیو ہومین کالیجز میں اس کا پانچ لاکھ سے زیادہ بچے جو ہے نا ہمارے مینورسٹیوں سے باہر آ رہے ہیں صحیح صحیح آپ بچے جو ٹیچر پڑھانے ہیں ٹیچر پڑھانے جا رہے ہیں ان کو نہ صرف کن کو اگر بے پڑھانے ہیں یا کائدہ پڑھانے ہیں یا ان کو دینیاد پڑھانے ہیں ان کو یہ بھی بڑھانے ہیں کہ اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہے یہ ٹیچنگ رہا لکھانی ہوتا صحیح یہ کسی پی ٹی سی ٹیچر کی تربیت میں لکھانی ہوتا لکھانی ہوتا صحیح صحیح سوارے کی تیچنگ کا کونسپٹ کیا ہے صحیح یہ دیکھنا چاہی ہے باقی اللہ تعالیٰ خوش اکھئی یہ بھردی کر رہے ہیں صحیح اچھی بات اور امانداری سے کریں اور میرٹ پہ کریں میرٹ پہ کریں اور پھر تو بہت اچھی بات ہے بہت نیکی کا کام ہوگا بلکل لیکن سکولوں کے گھر سکولوں میں بات فمی نہیں ہیں بچے کو یہ نہیں پتا کہ بات فم کیا چیز ہوتی ہے صحیح سفائی کے چیز دیوارے نہیں ہیں ایسے سکول بھی ہیں کہ وہاں پہ اپنا فرنیچر تو خیر کیا ہمارے زمانے میں فرنیچر اتنا نہیں ہم نے پڑھ دیا وہ ہم نے فرنیچر خناخرہ نہیں کیا لیکن بار طور ہمارے سکول ہمارے ساکرہ بہت ستے بہت ستے اور کاش یہ ان کے بھی تو بزرگ ہوں گے ان کے بھی کبارت ہوں گے جی ظاہری بات ہے زاہری بات ہے صاحب پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں آپ بہترین بات جو ہے وہ کر رہے ہیں پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں ایف ایسی کر کی اگر کسی کو جو ہے وہ پی ٹی 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 کے لیے جو ہے وہ آپ نومینیٹ کر رہے ہیں یا اس کو بھی آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ پڑھائے وہ کیا پڑھائے گا بچہ جو ابھی خود جو ہے وہ پڑھ رہا ہے ان پروسس ہے اس کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ ٹی 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 ٹیächen کیسے بن کے سامنے آئے گا بے شک چھوٹی کلاس اس کو بھی پڑھا PR GOING AG جہاں سے اپنے گھر سے اور اپنے ٹیچر سے جو ہے وہ بندہ تربیت حاصل کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کم سے کم بھی کولیفیکشن ایجوکیشن لیول B.A.C تو ہونا چاہیے تھا میرے جب اس پر مختلف آپ کو بھی کرلو آپ کو بلا میٹرک بھی اور آپ کو پریویٹ آپ کو جنگی بھی جاننے کے لیے میں نے مزدوری کرنی پڑے ہیں تو آپ میٹرک پاس ہو تو آپ آٹھو جی مات کے بچوں تک تو پڑھا سکتی سکول ہے صحیح لیکن پھر یہ ہے کہ پڑھانے کا آپ کا کیا نظریہ ہے آپ کتنی دکسوی سے پڑھاتی ہو کتنی دکسوی سے پڑھاتی ہو صحیح پھر ہی فائدہ ہے جو ماسٹر کرتے ہیں ہمارے پی ایجی ٹیچر بھی ہیں وہ بھی نہیں پڑھاتے ہیں وہ بھی نہیں مطلب ان کی بھی جو کمیٹمنٹ ہے وہ نہیں ہیں کمیٹمنٹ کی ضروری اپٹیچوڈ کمیٹمنٹ دو چیزیں انسان کی ذاتی میں اس کے پروفیشنل میں بڑی لازمی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا اور بہت سپیشل جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس پر جو ہے وہ بات کی اور خاص طور پر کہا کہ اپٹیچوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور لازمی اس وجہ سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے ڈیٹرمنٹ ہیں آپ اپنے کام کے ساتھ کتنے لائل ہیں آپ اپنے کام کو کرنے کی صلاحیت کتنی بہترین طریقے سے رکھتے ہیں ہمارے پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ جو کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا اس کو سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے اور جو کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اس کو بار بار تنقید کا نشانہ بنا کے